موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین و بعد محترم بھائی اور معزز خواتین علوم قرآن کی اس سیریز میں آپ کا فیر ایک مرتبہ خیر مقدم ہے آج جو درس ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفسیر قرآن کا انداز کیا تھا اور آپ کے صحابہ کے دور میں قرآن کن مسادر سے فائدہ اٹھا کر کے قرآن کی تفسیر کی جاتی تھی تو سب سے پہلے ہم اہد نبوی میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ کہ ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو تمہارے سینے میں جمع کرنا اور تمہاری زبان سے اس کو جو ہے پڑھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے جب ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہوں جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس قرآن کو فالو کرو سنو غور سے ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا اس کو واضح کرنا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کو قرآن کے اندر جو ایسی چیزیں تھیں جو صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر وہ تفسیر بھی اتاری اپنے نبی کو وہ تفسیر بھی بتائی اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری قرار پائی کہ آپ یہ قرآن دوسروں کو بیان کریں جیسے آپ قرآن کی آیتیں بیان کرتے تھے اس کی وہ تفسیر جو مشکل ہے جو ہر کوئی صرف زبان جاننے کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتا وہ تفسیر بھی بیان کریں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلْنَاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَالْعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ کہ ہم نے آپ کے پاس جو ہے ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے بیان کریں وہ چیزیں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے تو اللہ تعالی کا یہ پیغام یہ میسج جو قرآن کی شکل میں اللہ کے کلام کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا تو آپ کو اس کا معنی بھی بتائے گیا اس کی تفسیر بھی بتائی گئی اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کے اس پیغام کو واضح کر دیں اگر اللہ تعالی کا یہ پیغام جو آیتیں تفسیر طلب ہیں اگر اس کی تفسیر کے بغیر پیش کیا جائے تو یہ بیان کافی نہیں ہوگا اسی لیے اسی آیت کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن کی تفسیر بھی سکھائی اس کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ اختلاف ہے اہل علم کا یہ اختلاف ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے یا قرآن کے صرف انہی حصوں کی جو تفسیر صرف عربی زبان جاننے سے نہیں ہو سکتی تھی ایسی آیتوں کی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان کر دی اس حصے میں اہل علم کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر اپنے صحابہ کے سامنے کر دی تھی اور قرآن کی اسی آیت سے وہ اسدلال کرتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَئِكَ ذِكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّا سِمَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ کہ ہم نے آپ کے اوپر جو ہے ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دے وہ چیزیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں یہ بات جو ہے پیش کی جاتی ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور یقیناً آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا جو لوگ اس بات کے قائل رہے ہیں اس میں سے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں دوسری رائی یہ ہے جو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اور جو ہے اکثر مفسرین اسی بات کے قائل ہیں کہ قرآن شروع سے لے کر کے آخر تک اس کی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے آپ نے صرف انہی حصوں کی تفسیر کی ہے جو حصہ صحابہ کو سمجھنے میں پریشانی ہو سکتی تھی اور صرف عربی زبان جاننے سے اس تفسیر تک پہنچنا ممکن نہیں تھا تو ایسی تفسیر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جیسے قرآن میں ہے کہ حافظو علی الصلوات والصلاة الاسطاع کہ نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طریقے سے صلات الاسطاع کی پابندی کرو یعنی بیچ کی نماز کی تو عربی زبان کے لحاظ سے یہ بیچ کی نماز تو آپ جہاں سے شروع کریں گے جیسے آپ زہر سے شروع کریں گے تو زہر اثر مغرب بیچ کی نماز ہو جائے گی اگر آپ اثر سے شروع کریں گے گنہ تو جو ہے اثر مغرب ایشہ جو ہے بیچ کی نماز ہو جائے گی اگر فجر سے گنہ شروع کریں گے تو فجر زہر اثر یہ جو ہے بیچ کی نماز ہو جائے گی تو یہ کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے عربی دبان جان کر کے ہم تفسیر کرنے بیٹھ جائیں گے تو کوئی کسی بھی نماز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیچ کی نماز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ صلاتِ استع سے مراد اثر کی نماز ہے تو یہاں ضرورت ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے کہ اس سے مراد کیا ہے اسی طریقے سے قرآن میں ایسی آیتیں ہیں غیر المغضوب علیہم والاقضاللن مغضوب علیہم یہاں پر یہود ہیں اور اضاللن یہ نصارہ ہیں ظاہر سی بات ہے کہ صرف ہم عربی زبان جان کر کے اس کی تفسیر کرنا چاہیں گے تو معنی کیا ہوگا ایسے لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور ایسے لوگ جو راستہ بھٹک گئے یہ اس کا معنی ہوتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے یہ صرف عربی زبان جاننے سے نہیں آدمی جان سکتا ہے تو یہاں ضرورت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تو اس طرح سے قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے اس کو بیان کیا ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ جو ہے الف لا مم دالک الكتاب لا رعب فی الف لا مم سے کیا مراد ہے دالک سک کا معنی کیا ہوتا ہے الكتاب کا معنی کیا ہوتا ہے اور غدر للمتقین کا معنی کیا ہوتا ہے ایک ایک لفظ کی شرح کیے ہوں جیسے بعد میں تفسیر کی کتابوں میں تفسیر موجود ہے ظاہر سی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے اس قول میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے یہ مراد نہیں لیا ہوگا صحابہ سے وہ عربی زبان جانتے تھے اور انہیں کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا تو اپنی عربی زبان دانی کے لحاظ سے وہ قرآن کی بہت ساری باتیں سمجھ سکتے تھے لیکن کچھ باتیں ایسی بھی تھی جو صرف عربی زبان جاننے سے نہیں سمجھی جا سکتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی ہے ان کو بیان کیا ہے اور اسی وجہ سے اس وقت تفسیر کا حجم وہ نہیں رہے گا تفسیر کی وہ سائز نہیں رہے گی جو بعد کے دور میں ہوگی کیونکہ بعد کے دور میں جیسے جیسے عربی کی صلاحیتیں کمزور ہوتی جائیں گی تو عربی کی بہت ساری باتوں کی بھی تفسیر کرنے پڑے گی اور اس کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی اور تفسیر کا حجم بھی بڑھتا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ہے قرآن کی وہ حجم اس کا بہت زیادہ نہیں ہے اور یہی بات ہم صحیح سمجھتے ہیں کہ لتبید للناس کا مطلب بھی یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ بات واضح کی جائے جو بات ان کے لئے واضح نہیں ہے اللہ تعالی کا وہاں مقصود کیا ہے اللہ تعالی کی مراد کیا ہے اس چیز کو واضح کیا جائے بیان کیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام دیا تو یہ ہم اسی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں یعنی مکمل تفسیر قرآن کی ہر ہر لفظ کی یا ہر ہر جملے کی جیسے آج تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تفسیر نہیں کی ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی صحابہ جو آپ کے مقاطب تھے ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اور یہاں یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کے لئے میرے پاس دلیلیں موجود ہیں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی صحابہ کرام پر یہ آیت بڑی شاک گزری وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو یعنی کوئی نافرمانی اس سے نہ ہوئی ہو معاصیت کا کوئی کام نہ ہوا ہو انسان ہے انسانوں سے تو غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ نے کہا وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر آپ نے پہلے سے ہی وہ تفسیر بیان کر دی ہوتی تو پھر ان کو یہ سوال ہی نہیں کرنا پڑتا یہ جو صحابہ کے لئے پریشانی جس میں ہوتی تھی سمجھنے میں انہی جو ہے آیتوں کی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یہ بالکل واضح اور کلیر دلیل ہے اس کی آپ نے بتا دیا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اس کے بعد دوسری مثال پیش کرتا ہوں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاؤ پیو سہری کے وقت کی بات ہے یہاں تک کی کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح نہ ہو جائے تو انہوں نے اپنے تکیہ کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا تھا جیسے قرآن میں ہے انہوں نے اس کو وحی سمجھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہاں اس سے مراد سفید دھاگا کالا دھاگا نہیں ہے بلکہ یہ رات کی سیائی ہے دن کا اجالہ ہے تو یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ نازل ہوتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا تھا تو آپ جس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ان کے لیے مشکل ہے اور یہ نہیں سمجھ پائیں گے تو اس کو آپ واضح کر دیا کرتے تھے اور ہر ہر لفظ ہر ہر جملے کی تفسیر آپ نہیں کرتے تھے یہی رائے صحیح رائے ہے مناسب رائے ہے اس کے بعد جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے جو تفسیر کی ہے اس کا بیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جو قرآن کی جو بھی مجمل آیتیں تھیں اس کی تفصیل کرتے تھے اور وہی قرآن کا بیان ہوتا تھا عام ہے تو خاص کرنا خاص ہے تو عام اگر اس کی ضرورت ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے یہ سب چیزیں جو ہے کی ہیں یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا ایک بڑی مشہور آیت ہے وَعَيْدُ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تو آپ نے کہا پڑھ کے عَلَا إِنَّ الْقُوَةَ الرَّمِيُّ یعنی آپ نے وہاں قوت سے کیا مراد ہے الرَّمِيُّ صرف قوت کا لفظ جو ہے ذکر کرنے سے یہ پورا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے صحابہ کے دور میں تفسیر کے جو مسادر تھے اس کی وضاحت کر دوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے بوٹ پر لکھ دوں آپ اسے بوٹ پر ملاحظہ کر لیجئے سب سے پہلے مَسَادِرُ الصَّحَابَةِ فِي تَفْصِیر سب سے پہلے القرآن القرآن الكریب قرآن کی تفسیر کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلا مرجع خود قرآن ہے قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں قرآن میں ایک جگہ پر ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ یہ کون سے کلمات تھے جو آدم نے اپنے رب سے سیکھے یہ اس کا بیان خود قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو یہاں کلمات سے کیا مراد ہے یہی کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان کا جو دوسرا مصدر تھا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی تھی قرآن کی جو تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی تھی وہ تفسیر جو انہوں نے سنی تھی اور یہ صحابہ جو ایک دوسری کو بتاتے تھے انہوں نے جو تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنی اسے یاد رکھا اس سے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے تیسرا جو ہے ان کے بارے میں جو مصدر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بتا دوں کی جیسے صلاتِ استا کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاتِ عصر سے کیا غیر المغذوبِ علیہم والا الظالین تو غیر المغذوب مغذوب علیہم یہ جو ہے قومِ یہود اور زالین یہ نصارہ ہیں اس کا جو ہے بیان یہ سارا کی سارا بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تیسری اہم چیز جو ان کے پاس تھی اہم مصدر تھا وہ تھا اہلِ کتاب اگرچہ کی سارے صحابہ نے اہلِ کتاب سے پوچھ کر کے بعض قرآن کی جو انبیاء وغیرہ کے قصے وغیرہ جو ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی موجود تھے تو صحابہ اکرام میں سے ایسے صحابہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ اور جن کو اہلِ کتاب کہا جاتا ہے جن کو پچھلی کتابوں کا بھی علم تھا تو وہ لوگ پہلے سے جانتے تھے اور ان سے بعض صحابہ نے جو کی اہلِ کتاب میں سے نہیں تھے اور پھر بھی جو ہے انہوں نے بھی کچھ ان سے سیکھ کر کے ان سے پوچھ کر کے جو ہے قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر اس سے بھی کیا ہے یہاں میں چاہوں گا کہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اسرائیلیہ جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جو اصول اور ضابطہ ہے کہ تفسیر میں کس حد تک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ جو ہے ضابطہ یاد رکھئے کہ تمام ایسی آیتیں جو کی قرآن میں ہیں قرآن میں اس کا بیان ہے اور اہلِ کتاب کی کتاب یعنی یہود و نصارہ کے یہاں ان کے جو ہے تورات اور انجیل میں اس کے خلاف کچھ بیان ہے تو ایسی اسرائیلیات تو بلکل قابل اعتبار نہیں وہاں یقین ہے کہ یہ تحریف کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دو کتابوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا اگر اسرائیلیات میں سے ہے وہ چیز وہ روایت اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے قصے کہانی سے متعلق چیز ہے اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے ایک غیر ضروری بیان ہے اور قرآن نے اس کو غیر اہم سمجھا تو اب ہمیں اہم سمجھ کر کے خامخہ تفسیر کی کتابوں کو اس سے بھرنا یہ بھی صحیح منحج نہیں ہے یہاں بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ہمارے لئے اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کیوں چھوڑ دیا اس کو ہمارے لئے جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو پھر ہم کیوں خامخہ پھر جو ہے اپنی تفسیر کی کتابوں کو اس سے بھرے اور جو ہے تفسیر کے جوہر وہاں دکھانا شروع کرے تو یہاں پر بھی اس کا لحاظ کیا جائے گا میرے بھائیوں تیسری چیز جو ہے جو اہم چیز ہے اس سلسلے میں وہ بات یہ ہے کہ ایسی باتیں اہل کتاب کی یا یہود و نصارہ کے یہاں تورات اور انجیل کی ایسی روایتیں جس کا بیان قرآن میں بھی ہے تو قرآن کی تائید کے طور پر اس کو بھی جو ہے پیش کر دینا تفسیر اگرہ میں تو یہاں اتنا حرش تو نہیں ہے پھر بھی یہ بات یاد رہے کہ قرآن کو کسی اور کی تائید کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو برحال بعض صحابہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے یا تو اہل کتاب میں سے تھے تو انہوں نے پہلے سے جو ان کے پاس روایتیں جو ہے تھی اور جانکاری تھی اس کو پیش کر دیا جو ہے تفسیر کے اندر یا جو ہے بعض دوسرے صحابہ جن کو تو نہیں تھی جانکاری لیکن ان اہل کتاب صحابہ سے علم حاصل کر کے انہوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں بھی ذکر کی ہیں ایسا بھی جو ہے بعض صحابہ کی تفسیر میں پایا جاتا ہے اب ایک آخری بات جو ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے صحابی کا اپنا فہم بھی ہے اور سارے صحابہ اس سلسلے میں ایک درجے کے نہیں تھے ان کا فہم بھی مختلف تھا یہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں ایک خاص جو ہے فہم آتا فرمایا تھا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہم فقہ ہو فی الدین وعلیم ہو التعویل کہ اے اللہ تو انہیں تفسیر کا علم دے دے اور واقعی معنی میں اللہ تعالی نے جو ان کو سمجھ دی تفسیر کا علم دیا ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ علم تو نہیں ہوگا جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سناو یا کسی اور صحابی سے سناو بلکہ یہ وہ علم تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی وہی علم تھا اور جس کے بارے میں صحابہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ جب یہ تفسیر بیان کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے غیب کے پردے ان کے لئے کھول دیے گئے ہوں اور گویا کہ یہ کوئی بارک سا پردہ ہے اس سے وہ غیب کی طرف دیکھ رہے ہیں ایسے تفسیر بیان کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا نعم ترجمان القرآن ابن عباس کہ ابن عباس قرآن کے کتنے اچھے مفسر تھے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کو خاص اللہ تعالی عنہ نے یہ علم دے رکھا تھا بڑے بڑے صحابہ کی صفوں میں یہ شامل تھے صرف اس وجہ سے کہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم دیا گیا تھا تو یہ بڑی اہم چیز تھی یہ ان کا فہم بھی تھا تو یہ فہم بھی قرآن کی تفسیر کا ایک اہم مستر رہا ہے عہد صحابہ میں اور اس کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت رہی ہے صحابہ جو بہت مشہور ہوئے اس سلسلے میں ان میں خلفاء عربع کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو تفسیر کی کتابیں پڑھی ہیں اور جو لوگ کسرس سے تفسیر بالمعصور یعنی صحابہ کی روایہ ذکر کرتے ہیں تفسیر میں ان میں خلفاء راشدین کے حوالے سے تفسیر کی بہت ساری روایتیں ہم کو تو نہیں ملتی ہیں لیکن لکھا ہے امام سیوتی نے لکھا ہے کہ صحابہ میں جو تفسیر کے لئے بہت مشہور تھے ان میں خلفاء عربع کو بھی شامل کیا ہے اور ابن مسعود ابن عباس عبی ابن قاب زائد بن ثابت ابو موسیٰ عشری عبداللہ بن زبیر انس بن مالک عبداللہ بن عمر جابر بن عبداللہ عبداللہ بن عمر بن عاص اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سب کی سب بڑے اہم نام ہیں جو قرآن کی تفسیر پیش کرتے تھے اور ان میں بھی باز نے بڑی کسرس سے کیا ہے اور باز نے بہت زیادہ تو نہیں کیا ہے لیکن بہرحال ان کا نام بھی اس میں موجود ہے یہاں ایک بات اور بھی ذکر کر دوں کہ امام احمد بن حنبل کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ تین ایسی جو ہے مسائل ہیں جن کی کوئی اصلہ ہی نہیں ہے یعنی جو روایتیں ہوتی ہیں گویا کہ وہ صحیح ہی نہیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک تفسیر انہوں نے ذکر کیا ہے ملاہم اور جو ہے مغازے ذکر کیا ہے تو گویا کی تفسیر کی روایتوں سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا جب جو ہے امام احمد بن حنبل کا یہ قول پڑھتے ہیں امام احمد بن حنبل کے اس قول کی بھی میرے بھائیو اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے تو یہ پوائنٹ بھی سمجھنا ہے جہاں صحابہ کی تفسیر اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ سے سیکھا انہوں نے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس کے لیے بہت مشہور ہے تو لوگ اپنی سستی شہرت کے لیے ان کی طرف نسبت کر کے بہت سی جھوٹی باتیں بھی گڑھ کر کے پیش کر دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ جو تفسیر کے لیے اتنے مشہور ہوئے اور یقیناً تفسیر میں ان کا بڑا اونچا مقام تفسیر ان کی طرف سے آ جائے تو قابل اعتبار اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن جتنی تفسیری روایات ان کی طرف نسبت کر کے پیش کی گئی ہیں وہ اکثر ضعیف اور موضوع بھی ہیں ایسا ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا کہ جہاں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کو بڑی شہرت ہے تو ان کا نام لے کر کے لوگ اپنی بھی بہت سی چیزیں جو ہے چھلا لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑوں گرہ کے بارے میں برانڈڈ جو کمپنیاں ہوتی ہیں جب ایک برانڈ بہت مشہور ہو گیا تو بہت سے لوگ وہی لیبل لگا کر کے چھلا دیتے ہیں معاشرے میں تو یہ جو ہے روایتوں کے بارے میں بھی ایسا ہوا اور تفسیر کی روایتوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کتب نسبت کر کے جو روایتیں پیش کی گئی ہیں ان میں سے اکثر جو ہے ضعیف اور موضوع روایتیں کئی سندے ہیں جو ان تک پہنچتی ہیں ان میں سے کچھ سندے ہی ہیں جو کی صحیح ہیں بقیہ جو ہے سندے ضعیف اور موضوع درجے کو پہنچتی ہیں تو یہ بھی جو ہے پوائنٹ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے آج جو ہمارے پاس تفسیر ابن عباس کے نام سے کتاب باقاعدہ تباعد کر کے پرنٹڈ جو ہے کتاب جو بانٹی جاتی ہے یا جو ہے کہیں لائبریو میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ بھی پوری تفسیر اس جو ہے صحیح سند سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ سے ثابت نہیں ہے صحیح جو تفسیر ہے چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا آپ کے صحابہ سے ہو یہ احادیث کی کتابوں میں جو محدثین نے ذکر کیا ہے خاص طریقے سے اس میں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرک کا نام لیں تو یہ قابل اعتبار بڑی معتبر تفسیر ہے صحابہ کرام کی اور بھی جو ہے تفسیر کی کتابوں میں بھی بعض صحیح سند یا حسن سند سے روایت موجود ہیں اس کا اعتبار ہے لیکن اس میں سے ضعیف اور موضوع کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اس لیے یہاں احتیاط کی بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس کا بھی جو ہے خیال کرنا ہوگا تو صحابہ کے دور میں تفسیر کے مسادر کیا تھے اس کا انداز کیا تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ زبانی طور پر یہ تفسیر چلتی تھی تفسیر لکھنے کا رواج تو ابھی تک نہیں ہوا تھا بعد کے دور میں یہ جو ہے تفسیر لکھنے کا جو رواج ہوا سو سال گزرنے کے بعد تب جو ہے تفسیر کی کتابوں میں یہ روایات درج کی گئی ہیں آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد کاشدو اللہ الہ الا ان استغفر و قواتوب و الیک الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں